ہیلو فرینڈز مووی کی شروعات ہماری اس کہانے کے ہیروین سومیان کے ساتھ ہوتی ہے جو کہ آج بہت سارے رچ لڑکوں کے ساتھ بلائنڈڈ پر گئی ہوئی تھی پر ان میں سے ایک بھی لڑکا سومیان کو پسند نہیں آتا اور وہ بہت ہی گصہ ہو کر سوچتی ہے کہ میں کبھی بھی کسی رچ لڑکے سے شادی بلکل نہیں کروں گی تبھی اس کا ڈرائیور اسے اس کے ویلیج پہنچا دیتا ہے اور یہاں پر ہم سومیان کی موم کو دیکھتے ہیں جو کہ یہ اپنی بہت سارے فرینڈز کو اپنی بیٹی سومیان کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے اور سبھی کو آفر دے رہی ہوتی ہے کہ جو بھی اس سال میری بیٹی کی شادی کروا دے گا میں اسے پورے دس ہزار دوں گی یہ سن کر سبھی آنٹیز تو بڑی خوش جاتی ہے تب ہی اتنے میں سومیان کو ایک بچی دیکھ کر اس کی موم کو اس بارے میں بتا دیتی ہے اور پھر سومیان کی موم اس کو دیکھ کر جلدی سے اس کی پیچھے آنے لگتی ہے تو سومیان بھی آن سے بھاگ رہی ہوتی ہے اور پھر سومیان اپنا لگج لے کر بھاگتی ہے اور ایک جگہ پر باکس کے پیچھے چھپ جاتی ہے اور تب ہی اس کی موم بھی اپنی ساری فرینڈز کو لے کر یہاں پر پہنچ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ اگر لگج یہاں پر رہے تو وہ بھی یہی پری ہوگی اور سومیان کی ماں اپنی ساری فرنڈز کو لے کر آگے چلی جاتی ہے سومیان کو ڈھوننے کے لیے یہ دیکھ کر سومیان بہت ہی ہیپی ہو جاتی ہے اور جیسی پیچھے ہو رہی ہوتی ہے تب ہی وہ گرنے لگتی ہے اور تب ہی اسے ایک لڑکا گرنے سے بچا لیتا ہے جو کہ کوئی اور نہیں ہماری اس کہانی کا ہیرو یین ہے سومیان تو اسے دیکھتی رہ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ بہت ہی ہینسم ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ اب تم نے مجھے اچھے سے دیکھ لی ہو تو مجھ سے دور اٹو میرے ہاتھ دکھ رہے تو سومیان گصہ ہو کر اسے کہتی ہے کہ کیا تمہیں لڑکیوں سے ٹھیک سے بات کرنے نہیں آتا آخر ہینسم فیس ہونے کا کیا فائدہ ایسا بول کر وہ یہاں سے جانے لگتی ہے اور وہ بہار آ کر بہت ہی خوش ہوتی ہے کہ اس کی مام تو یہاں سے جا چکی پر تب ہی اتنے میں اس کی مام ساری فرنڈز لوگ کے ساتھ پہنچ جاتی ہے اور سومیان سے کہتی ہے کہ اب تم میری ہاتھوں پکڑی گئی اور اب تمہیں میری بتائی ہوئی بلائنڈیٹس پر جانے ہی پڑے گا اور اس سال کیسے بھی کر کے شادی کرنے ہی پڑے گی ابھی ساری لیڈی سومیان کو آفر دے ہی ہوتی ہے کہ وہ ان کے بیٹے کے ساتھ شادی کریں تو سومیان کہتی ہے کہ میں کسی کے ساتھ بھی بلائنڈیٹ پر نہیں جاؤں گی تو سومیان کی مام کہتی ہے کہ آخر ایسے کیسے تم بلائنڈیٹ پر نہیں جاؤگی اگر بلائنڈ ایٹ پڑھنی جاؤ گی تو تمہاری شادی کیسے ہوئے گی اور پھر پورے ملیج والے میرے بارے میں کیا سوچیں گے تو سومیان پوچھتی ہے کہ موم کیا دوسرے کی اپینین میری کوششوں سے زیادہ میٹر کرتے تو اس کی موم کہتی ہے کہ جب تک تمہاری شادی نہیں ہو جاتی تب تک تمہارے ڈائڈ اور میں چین نہیں پائیں گے تم ہی سوچو کہ اگر تمہاری شادی نہیں ہوگی تو جب ہم اولڈ ہو جائیں گے تو ہماری کیر کون کرے گا تو سومیان کہتی ہے کہ موم بلائنڈ ایٹ یہ سب کے ضرورتی نہیں ہے کیونکہ ایکچلی میرے پاس پہلے سی ہزبینڈ ہے تو اس کی موم کہتی ہے کہ ابھی تو تم شادی کرنے کے لیے ریڈی نہیں تھی اور ابھی اتنا بڑا جھوٹ کہہ رہی ہو کہ تمہارے پاس پہلے سی ہزبینڈ ہے تو سومیان کہتی ہے کہ رکو آپ کو بلیو نہیں ہو رہا نا تو چلو میں آپ کو پروف کرتی ہوں پھر سومیان جیسے پیچھے مورتی ہے تو دیکھتی ہے کہ یین یہی سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنی موم کو بتاتی ہے کہ ہاں یہی میرا حزبینڈ ہے تو یینگ شوک ہو کر اسے کہتا ہے کہ آخر تم یہ کیا بکواس کر رہی ہو اور پھر ہمیں آدھے گھنٹے پہلے کا فلیش ویک دکھاتے ہیں یینگ یہاں پر اپنے ڈیڈ کے ساتھ اپنی کار سے آیا ہوتا ہے ایکچلی میں وہ کوئی قریب نہیں بلکہ تمہاری فیانسی ہے میں نے بچپن میں ہی تم دونوں کی شادی تیکیا تھا اس لڑکی کے ڈیڈ نے میرے اوپر بہت ہی بڑا احسان کیا ہے اس لئے تمہیں اس کی بیٹی سے شادی کرنی ہوگی یین تو بلکل بھی اس چیز میں انٹرسٹ نہیں لے رہا ہوتا ہے وہ اپنے ڈیڈ سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ڈیڈ اور وہ ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے ڈیڈ کو فول بنانے لگتا ہے کہ کیا وہ وہی لڑکی ہے اور اس کے ڈیڈ جیسی دوسری طرف دیکھنے لگتے ہیں تو یین یہاں سے بھاگ لیتا ہے پھر یین کے ڈیڈ اس کے پیچھے گارڈ لگا دیتے ہیں تو یین چلا کر کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا چلے گا لیکن میں آپ کی بتائی ہوئی لڑکے سے شادی نہیں کروں گا یہاں پر اسسٹنٹ سبھی گارڈ سے کہتا ہے کہ اگر آج ہم نے پریسیڈنٹ کو نہیں ڈھونڈا تو تم سبھی کو فائر کر دیا جائے گا اور تبھی یین یہاں پر بھاگتے ہوئے ایک لڑکے سے ٹکڑا جاتا ہے اور اسے ایک اچھا ایڈیا آتا ہے اور اسے سائیڈ میں لے جا کے یین اس سے اپنے کپڑے ایکسچینج کر لیتا ہے اور پھر گارڈز جیسے ہی اسے دیکھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ وہ یین ہے پر جیسی اسے پکڑتے ہیں تو انہیں بتا لگ جاتا ہے یین چھپ کر یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ میرے ڈیٹ چاہے جو کر لے میں اس لڑکی سے بلکل شادی نہیں کروں گا جس سے میں کبھی نہیں ملا اب اسی کے ساتھی فلش ویکیام پر ختم ہوتا ہے اور یین یہاں پر سومیان سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ آخر میں تمہارا ہزمین کیسے بن گیا تو وہ اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں پیسے دوں گی تم پلیس میری موم کے سامنے ایکٹنگ کر لو پر اس بات پر یین بالکل نہیں مانتا اور اپنا ہاتھ چھڑا کر یہاں سے جا رہا ہوتا ہے اور پھر سومیان کی موم سے چلانے لگتی ہے کہ اچھا تو تم بلائنڈیٹ سے بچنے کے لیے مجھے فول بنا رہی تھی میں تمہیں لاسٹ بیر کہہ رہی ہوں کہ تمہیں اس سال شادی تو کرنی پڑے گی اور وہ اسے پکڑ کے زبرزاسی اسے گھر لے جانے کوشش کر رہی ہوتی ہے اور سومیان بالکل بھی نہیں مان رہی ہوتی ہے تب ہی یہاں پر یین جاتے ہوئی دیکھ لیتا ہے کہ سامنے سے اس کے ڈیڈ سبھی گارڈز کے ساتھ آ رہے ہوتے پھر یین خبرہ جاتا ہے کہ وہ کہاں پڑ جائے تو وہ واپس سے سومیان کے پاس آ جاتا ہے اور اس کی موم کو بتاتا ہے کہ یہ کہیں بھی بلائنڈیٹ کے لیے نہیں جا سکتی ہے کیونکہ میں ہی اس کا ہزبینڈ ہوں سومیان تو حیران رہ جاتی ہے کہ وہ یہاں پر آ کر اس کی ہیلپ کر رہا ہے اور یین کے ڈیڈ یہی سے ہی گزر جاتے ہیں اور وہ یین کو پیچھے سے دیکھ کر پہچان بھی نہیں پاتے اس کے بعد یین اور سومیان اپنی میرے سرٹیفیکٹ لینی جاتے ہیں اور ساتھ میں فوٹوز کچھا رہے ہوتے ہیں اور یین اسے کہتا ہے کہ مجھے رنٹ پہ لینا بہت ہی ایکسپنسیو پڑے گا تمہیں اس لئے تم یاد سے مجھے میرے پیسز دے دینا تو سومیان کہتی ہے کہ مجھے تمہیں دیکھ کر ہی پتہ لگیا تھا کہ تم یہ سب پیسزوں کے لیے کر لوگے یین اپنے من میں سوچتا ہے کہ مجھے اپنی آئیڈینٹیٹی چھپانے کے لیے ایسی گریب بننے کی ہی ایکٹنگ کرنی پڑے گی تو یین کہتا ہے کہ ہاں میں بہت ہی گریب ہوں اور مجھے پیسزوں کی بہت ضرورت ہے سومیان کہتی ہے کہ میں تمہیں اتنے زیادہ پیسز دے رہی ہوں اس کا یہ مطلب ہے کہ تمہیں اچھے سے میرا حزبن بننے کا رول نہیں بھانا ہوگا اور ہمارے کانٹریک کے حساب سے اس نیوئیئر کے بعد ہم ڈیوانس لے لیں گے تو یین کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب سے تم میری بوس ہو تو جیسا تم کا ہو پھر سومیانی سے کہتی ہے کہ چل اچھا بریڈی ہو جاؤ تمہیں اپنے پیرنٹس ان لاؤ سے ملنا ہوگا ایسا بول کر وہ چلی جاتی ہے یین سوچتا ہے کہ یہ لڑکی بہت انٹرسٹنگ ہے جو مجھے رینٹ پر رکھ رہی ہے پھر یین تورمتی اپنے اسٹینٹ کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرے لئے ایک اچھا سا گفت تیار کرو میں اپنی مادر ان لاؤ سے ملنے جا رہا ہوں تو اسسٹنگ کہتا ہے کہ پریسیڈنٹ آپ کیا پاگل ہو گئے اگر آپ کے ڈیڈ کو اس بارے میں پتا چلا دو تو یین کہتا ہے کہ اس لئے ہی تو میں تمہیں بتا آ رہا ہوں اور میں اپنا میری سیٹیفیکیٹ بھی تمہیں سینٹ کر دوں گا تو میرے ڈیڈ کو دکھا دینا اور انہیں بول دینا کہ ان کی بتائی ہوئی لڑکی سے میں شادی نہیں کروں گا اس لئے وہ انگیجمنٹ کینسل کر دے اب تب یہ اسسٹنٹ کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور ایک اولڈ انکل اس کی بات سن لیتے ہیں اور وہ اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم پریسیڈنٹ یین سے بات کر رہے تھے تو اسسٹنٹ گلتی سے سچ بتاتے ہوئے ہاں کہہ دیتا ہے تو یہ انکل تو بہت ہی خوش ہو کر پورے ویلیج میں یہ بات فیلا دیتا ہے کہ پریسیڈنٹ یین اصل میں ان کے ویلیج آئے ہوئے ہیں پھر سومیان یین کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے لے کے جاری ہوتی ہے اور اسے اچھے سمجھا دیتی ہے کہ تم میں اچھے سے کپل بننے کی ایکٹنگ کرنی ہوگی کیونکہ اگر تم ذرا سے بھی چوکے تو سبھی کو اس بارے میں پتہ لگ جائے گا اب یہاں پر ویلیج کے جو بھی لوگ سومیان اور یین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ سبھی اس کے بارے بات کرنے لگتے ہیں کہ سومیان نے کسی گریب لڑکے کے ساتھ شادی کر لی ہے اور پھر سومیان یین کو لے کر اپنی گھر پہنچتی ہے اس کی مام ڈیڈ تو ہی اسے دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں پر تب یہاں پر سومیان کی کازن لینو سے دیکھ کر اس کا مزاق اڑانے لگ جاتی ہے کہ اچھا یہی تمہارا حزبن ہے سب کو بیس بارے میں پتہ چل گیا ہے کہ تم نے اس گریب لڑکے سے شادی کر لی پھر سبھی بھی یہ سن کے سومیان اور یین کے اوپر حسر ہوتے تو سومیان کہتی ہے کہ آخر رچ لڑکے میں ایسا کیا اچھا ہے ویسے بھی وہ لوگ اپنے لیے وائف نہیں بلکہ ایک نینی ڈھونڈ رہے ہوتے اور اس دنیا کے سارے رچ لڑکے ایک جیسے ہی ہیں کم سے کم میرا حزبن ان سے کافی زیادہ بہتر ہے تو یہ سن کر یین اپنے مند میں سوچ لگتا ہے کہ اب تو مجھے اپنی ایڈنٹیٹی اور بھی اچھے سے چھپانا پڑے گا کیونکہ اسے تو رچ لڑکوں سے نفرت ہے تبھی لین اپنے بوائی فرنڈ کی بارے میں تعریف کرنے لگتی ہے کہ کیا تمہیں پتا بھی ہے کہ میرا بوائی فرنڈ تیانچن کمپنی میں کام کرتا ہے جو کہ کافی زیادہ فیمس ہے اور لین کا بوائی فرنڈ بھی یین کی مزاک اڑا رہا ہوتا ہے کہ تم جیسے گریب لڑکوں کو کیا پتا کہ اتنی بڑی کمپنی میں کام کرنا کیا ہوتا ہے تم نے تو کبھی اتنے پیسے دیکھی ہی نہیں ہوں گے اور وہ ایک وائن نکال کر دکھاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا تم میری طرح اتنا مہنگا گفت دے سکتے ہو تو یین اس کی وائن دیکھتا ہی پہچان جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ایک فیک وائن ہے جو کہ بہت ہی سسسے دام میں مل جاتی ہے پھر لین اپنی موم سے کہنے لگتی ہے کہ موم آخر آپ کے کیسے رشدار ہے جو کہ اتنے گریب ہیں پھر یین اسی کہتا ہے کہ کیا تم اتنے مہنگی گفت کے لئے اڑ رہو میں تم سے بھی زیادہ مہنگی گفت دے سکتا ہوں اور پھر یین ان سبھی کو پروف کرنے کے لئے اپنی وائچ نکال کے دینے لگتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ پورے تیس ہزار کی ہے تو لین کہتا ہے کہ مجھے تو یہ بیس روپے کی دیکھ رہی ہے تو یین کہتا ہے کہ تم لوگ یہ آن لائن سرچ کر لو تم لوگ کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ تمہارے بائی فرن کا گفت نکلی تھا یا پھر میرا پھر یہ سبھی چیک کرتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں کہ سچ میں وہ وائچ تیس ہزار کی ہے لین کی موم تو بڑی خوش جاتی ہے وہ وائچ لے کر تو لین گسے میں اپنی موم کو اور اپنے بائی فرن کو لے کر یہاں سے چلی جاتی ہے پھر ان لوگ کے جانے کے بعد سوم یین کو اپنے گھر لے آتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ آخر تمہارے پاس اتنی مہنگی وائچ کیسے آئی تم نے تو مجھے بتایا تھا نہ کہ تمہارے پاس بلکل بھی پیسے نہیں ہے تو یین اپنے من میں سوچتا ہے کہ میں اسے بلکل بھی شک ہونے نہیں دے سکتا ہوں اور پھر یین اسے پتاتا ہے کہ ایکچلی یہ وائچ میرے ڈیڈ نے مجھے گفت کیے تھے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سب ہی کو پتا چلے کہ میں گریب ہوں اور سب مجھے پریشان کرے تو سومیان کو یہ سن کے اس کے اوپر بہت زیادہ ترس آتی ہے کہ اس نے میری فیملی کی امپریشن بنانے کے لیے اپنے اتنی بارٹن گفت کو دے دیا اس لئے اب مجھے کیسے بھی کر کے اس کی ہیلپ کرنی چاہیے اس وائچ کو واپس لانے میں سومیان اسے کہتی ہے کہ تم بلکل بھی فکر مت کرو میں تمہیں بہت ہی اچھے سے ٹریٹ کروں گی پھر اس کے بعد سومیان یین کو لے کر اپنے موم ڈیڈ سے بات کرنے چاہتی ہے سومیان کے ڈیڈ پوچھتے ہیں کہ تم دنوں سچ میں کپل ہو یا پھر ایکٹنگ کر رہے ہو تو سومیان کہتی ہے کہ ہاں ہم لوگ اصلی کپل ہیں اور وہ جلدی سے اپنا میری سیٹیفیکٹ بھی دکھاتی ہے تو اس کی موم تو بڑی خوش جاتی ہے تو ڈیڈ کہتی ہے کہ کیا تم اپنی بیٹی کو جانتی نہیں ہو یہ کوئی ایکٹر بھی خرید کی لاسکتی ہے ہمیں فول بنانے کے لیے اور ویسے یہ لڑکا سچ میں ایک ایکٹر کی طرح دکھ بھی رہا ہے ہماری بیٹی تو اتنی کوئی خاص بھی نہیں تو سومیان تو رنتی کہتی ہے کہ ڈیڈ آر آخر آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں اس کے لائک نہیں ہوں آخر اس کے پاس ہینڈسوم فیس ہونے کے علاوہ ہے ہی کیا آپ کو پتہ بھی ہے کہ کتنے ٹائم سے مجھے لائک کرتا ہے اور میرے پیچھے پڑا تھا وہ تو اس کے لگ اچھی ہے کہ مجھے رچ لڑکے پسند نہیں اس لئے میں نے اس سے شادی کرنے کے لیے لیڈی ہو گئی تو سومیان کے موم ریڈ کہتے ہیں کہ اگر تم دونوں سچ میں کپل ہو تو یہ پروف کرنے کے لیے تمہیں کس کرنا ہوگا تو یہ دونوں سن کے حیران ہو جاتے ہیں ین سومیان کو اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا تم سچ میں مجھے کس کرنے والی ہو تو وہ اسے اشارہ کرتی ہے کہ میں تمہیں اور پیسے دے دوں گی پھر ڈیار ان دونوں کے سامنے آخر کہتے ہیں کہ تم دونوں کس نہیں کر رہے ہو دیکھا تم دونوں بس ایکٹنگ کر رہے ہو وہ کوئی ریل کپل نہیں ہوں پھر سومیان کے موم ریڈ مل کے اسے چلانے لگتے ہیں کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ ہم لوگ تمہارے لئے کتنا پریشان رہتے ہیں اور تم ہمیں ایسے فول بنا رہی تھی تو سومیان بھی سارا سچ بتانے جاری ہوتی ہے تو ین جلدی سے سومیان کے موم ریڈ کو دکھانے کے لیے اسے کس کر لیتا ہے اور سومیان کے موم ریڈ بہت ہی ہیپی ہو جاتے ہیں سومیان ین کو کھانے کے لیے بلا رہی ہوتی ہے تب ہی اسے کہتا ہے کہ میں کال پر بات کر کے آتا ہوں ین کی ڈیڈ اسے کال پر چلا رہے ہوتے ہیں کہ تم بہت بگڑ چکے ہو آخر ایسی ہی کسی بھی ویلیجر لڑکی کے ساتھ تم نے شادی کیوں کر لیا اس لئے ابھی اسی وقت ڈیوارس لو اور واپس آؤ اور تمہیں یہاں پر میری بتائے ہوئی لڑکی سے ہی شادی کرنی ہوگی تو ین کہتا ہے کہ آخر آپ کو میری شادی کی اتنی کیوں پڑی ہے پہلے تو آپ نے کبھی نہ میرا خیال رکھا نہ میری موم کا آپ ہمیشہ صرف کام کرتے رہتے تھے اور کبھی ہمارے ساتھ نیوئرز بھی سیلیبریٹ کرنے نہیں آتے تھے اور آپ واپس کا بائے موم کے جانے کے بعد اس لئے اب مجھے بھی آپ کی بات نہیں سننا ہے آپ کے پاس آ کر کمپنی کا پریسیڈن بننے سے اچھا ہے کہ میں یہاں پر گریب بننے کی ایکٹنگی کرتے رہوں ایسا بول کر یین گستے میں کال کر کر دیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سومیان اپنے موم ڈیٹ کے ساتھ کتنی خوش ہوتی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ مجھے بھی ایسی ہیپی فیملی چیئے تھی اور پھر یین سومیان اور اس کے موم ڈیٹ کے ساتھ دینر کرنے کے لئے بیٹھ جاتا ہے تبھی یہاں پر سومیان یین کے لئے ڈمپلک لے کر آتی ہے اور بتاتی ہے کہ میں نے اسپیشل ہی تمہارے لئے بنائی ہوں اسے دیکھ کر یین اپنی موم کو یاد کرنے لگتا ہے کیونکہ اس کے موم ہمیشہ اس کے لئے بنائی کرتی تھی اب تبھی سومیان کے ڈیٹ سومیان اور یین دونوں کو ہی ریڈ اینولپ دیتے ہیں تو یین تو بہت ہی خوش ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ نے مجھے کیوں دیا تو ڈیٹ کہتے ہیں کہ آف کورس جیسے سومیان ہماری بیٹی ہے تب تم بھی ہمارے بیٹے ہوئے نا اور یہ سب ہی بہت ہی ہیپی ہوتے ہیں اور ان کو دیکھ کر یین بہت ہی خوش ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ پہلے میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں نیوئر کی پات سارے جھوٹ کو ختم کر کے یہاں سے چلا جاؤں گا لیکن اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس جھوٹ کو ہمیشہ کنٹینیو رکھوں اور ہمیشہ ان لوگوں کی ساتھ اس گھر میں رہوں تب ہی سوم کے نظر جاتی ہے اپنے اسسسٹن پر جو کی بہار سے جھاک کر اسے بات کرنے کے لئے بھلا رہا ہوتا ہے پھر یین اس کے پاس بات کرنے کے لئے باہر آتا ہے اور اسسسٹن بتاتا ہے کہ ویلیج کے ہیٹ کو اس بارے میں پتا چل گیا ہے کہ آپ اس ویلیج میں آئے ہو اور وہ بہت ہی ریکویسٹ کر رہا ہے کہ آپ اس ویلیج کے کمپیٹیشن میں ضرور رہے ہیں یین کہتا ہے کہ لیکن میں ابھی سبھی کے سامنے نہیں جا سکتا ہوں اس لئے میں نہیں جاؤں گا تو ابھی اسسسٹن بتاتا ہے کہ میں نے گلتی سے پہلے ہی آپ کے بدلے میں ہاں کہہ دیا آپ کو پتا ہے نا ویلیجرز آپ کو اور آپ کے ڈیٹ کو کتنا زیادہ مانتے ہیں اور وہ مجھ سے بہت ہی زیادہ زید کر رہے تھے تو مجھے ہاں کہنا پڑا تو یین کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس بارے میں سوچوں گا لیکن تم ابھی یہاں سے جاؤ نیکس مونی ہم دیکھتے ہیں کہ سومیان کی مام اسے اٹھانے کے لئے اس کے روم میں آ جاتی ہے اور وہ یین کو نیچے سوتا وہ دیکھ کر پوچھتی ہے کیا کہ وہ یہاں پر کیوں سو رہا ہے تو سومیان اور یین مل کے جلدی سے بہانہ بناتے ہیں اور یین کہتا ہے کہ آنٹی میں ہمیشہ اوپر سے نیچے گر جائے کرتا ہوں تو میں اوپر ہی سو رہا تھا بس گر گیا اور وہ جلدی سے اوپر آ کے لیٹ جاتا ہے پھر سومیان کی مام اسے اٹھانے لگ جاتی ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ آج تمہیں جلدی کمپیٹیشن کے لئے جانا ہوگا وہاں پر تیانچن کمپنی کا سی ایو بھی آنے والا ہے اور ویلیج کی ساری لڑکیاں تیار ہو کر کمپیٹیشن کے لئے پہنچ گئی اور تم یہاں پر سو رہی ہو سومیان تو مان نیتی ہوتی ہے تو اس کی مام اسے سمجھانے لگتی ہے کہ دیکھو یہ کمپیٹیشن کی اپورچنیٹی بار پر نہیں آئے گی تمہیں پتہ بھی ہے اس کا پرائز منی تیس ہزار ہے سوچو اگر تم جیت گئی نا تو تم یین کی ووچ کو واپس خرید سکتی ہو جو کہ تیس ہزار کی تھی یہ سن کر سومیان کو یہ آئیڈیا اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ یین کی ووچ کو واپس لانا چاہتی تھی جو کیوں اس نے اس کے لئے دے دیا تھا اب یہاں پر سومیان اور باقی سبھی لڑکیاں بھی کمپیٹیشن کے لئے پہنچ جاتی ہے اور سبھی یین کے بارے میں ہی بات کر رہی ہوتی ہے کہ تیانچنگ کمپنی کا سی ایو بہت ہی زدہ ہینڈسم ہے اور اسے زیادہ لوگوں نے دیکھی نہیں ہے تبھی یہاں پر لین سبھی کو بتانے لگتی ہے کہ اب ہر آؤں گی اب میرا بوائی فرنڈ بہت ہی زیادہ ریچ ہے اور تمہارا حزبن بہت ہی زیادہ گریب تبھی یین یہاں پر اپنے اسسٹن کے ساتھ کمپیٹیشن میں آنے کے لئے بہت چکا ہوتا ہے اور وہ جلدی سے سومیان کو دیکھ کر اپنے اسسٹن کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور اسے اس بارے میں سمجھا دیتا ہے کہ اسے اس کمپیٹیشن کا وینر صرف اور صرف سومیان کو ہی بنانا ہے اب سومیان اور لین تو یہاں پر ایک دوسرے سے آرگیومنٹ کر رہے ہوتے ہیں تب ہی یہاں پر ویلیج کا ہیڈ آ کر اناؤنس کرتا ہے کہ اس کمپیٹیشن کی وینر سومیان ہے پھر وہ تو بہت ہی ہیپی ہو جاتی ہے اور لین کا تو مو اتھر جاتا ہے کیونکہ اسے تو لگ رہا تھا کہ وہی جتنے والی ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یین یہاں سے جا رہا ہوتا ہے اور تب ہی اسے سومیان کا کال آتا ہے وہ اسے کہتی ہے کہ تم پیچھے دیکھو اور پھر وہ اس کے پاس جلدی سے بھاگتے ہوئے آ کر حق کر لیتی ہے تو یین اسے پوچھتا ہے کہ آخر تمہیں جتنے خوش کی ہو تو سومیان اسے وچ کا باکس دیکھ کر کھولنے کے لیے کہتی ہے اور پھر سومیان یین کو بتاتی ہے کہ میری آنٹی تو وہ وچ دینے کے لیے معنی نہیں رہی تھی تو میں نے کتنی مشکلوں سے سیم ویسے ہی وچ ڈھونڈی اور تیس ہزار میں خرید لی سومیان کہتی ہے کہ تم ہی نے بتایا تھا نا کہ تمہارے ڈیڈ نے یہ وچ تمہیں گفت میں دیا تھا تو یہ لو جلدی سے اسے پہنو اور وہ اسے وچ پہنانے لگتی ہے یہ دیکھ کر یین بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں بس تم مجھے اس بارے میں معاف کر دینا کہ میں نے تم سے اپنی آئیڈنٹیٹی چھپایا پھر نیکس مارننگ جب یین کی نیند کھلتی ہے تو اسے یہاں پر سومیان کا نوٹ ملتا ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ میں کچھ کام سے باہر گئی ہوں اور یہ تین سو روپے تمہارے لیے تم جو چاہے وہ خرید سکتے ہو یین یہ پیسے دے کر خوش ہی جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ پہلی بار ہے کہ کوئی مجھے پاکٹ منی دے کر گیا پھر یین سوچتا ہے کہ اسے جلد سے جلد ویلیج کامیٹی سے بات کر کے اس پرابلم کو سولف کرنا ہوگا نئی تو سومیان جان جائے گی کہ وہ اصل میں کون ہے پھر یین کا اسسٹین اسے پک کرنے آتا ہے اور یین کار سے ہاں سے نکل جاتا ہے تب ہی سومیان یہاں سے سائیکل چلاتے ہوئے جاری ہوتی ہے اور وہ یین کو کار میں بیٹھے ہوئے دیکھ لیتی ہے اور سوچتی ہے کہ آخر یہ ریچ لڑکا یین کی طرح اتنا کیوں دیکھ رہا تھا پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یین ویلیج ہیڈ سے ملتا ہے اور پھر سومیان بھی اپنا آوارڈ لینے کے لیے یہاں پہ ٹائم پہ پہ پہنچ جاتی ہے تب ہی لینے سے کہہ دی رکھتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ آج تمہیں سٹریج پہ جانے کا موقع مل رہا ہے تو تیانچنگ کمپنی کا سئی او تمہیں دیکھتے ہی تمہیں پسند کرنے لگے گا بلکل بھی نہیں تو سومیان بھی سے کہتی ہے کہ تمہیں بھی کیا لگتا ہے کہ میں تمہاری جیسی ہوں جو کسی بھی ایسی رچ لوگوں کو دیکھ کر انہیں پسند کرتی بیٹھوں گی مجھے امیر لڑکوں میں تو بلکل انٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میرے ہزمن کے جتنا ہینڈسوم تو کوئی ہوئی نہیں سکتا اور تب ہی سومیان یین کو کال کر کے اس کو پوچھ لگ جاتی ہے کہ تم کہاں پر ہو وہ کہتا ہے کہ میں تو گھر پہ ہی ہوں اور مرگیوں کو کھانا کھلا رہا ہوں اور پھر وہ جلدی سے کال کٹ کر دیتا ہے اور پھر سومیان اپنا آوارڈ ریسیو کرنے کے لئے سٹیج پر جاتی ہے اور اس کو آوارڈ دینے کے لئے یین یہاں سٹیج پر آنے والا تھا پر تب ہی اس کے جئے کہ اس کا آسسٹنٹ آتا ہے سومیان اسے دیکھ کر سوچتی ہے کہ کیا یہ وہی رچ سی ایو ہے جس کی سب ہی بات کر رہے تھے اس سے کافی زیادہ ہینسم تو میرا ہزمن ہے ہمیں فلاش بیک میں دکھاتے ہیں کہ پہلے تو یین ہی یہاں پر آنے والا تھا اور تب ہی اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس کے ڈیائڈ اسے دھونتے ہوئے یہاں پر بھی پہنچ گئے تھے اور پھر اس نے جلدی سے اپنے بدلے میں اپنے آسسٹنٹ کو سٹیج پر بھیج دیا تھا آوارڈ دینے کے لئے آسسٹنیا پر سٹیج پر سبھی کو پتاتا ہے کہ میرے باس کافی زیادہ بزی تھے تو ان کے جگے مجھ ہی یہاں پر آوارڈ دینے کے لیانا پڑا اور پھر ایون کتم ہونے کے بعد آسسٹنٹ یین کو دھونتے ہوئے اس کے پاس پہنچتا ہے اور یین اسے کہتا ہے کہ اچھا ہوا میں نے اپنے ڈیائڈ کو دیکھ لیا تھا نہیں تو وہ مجھے پکا پکڑ کے لے کے جاتے اور اس لڑکے سے شادی کربا کی مانتے اب تب ہی سومیان یہاں پر پہنچ جاتی ہے اور وہ یین کو دیکھ لیتی ہے اور تلنتی اسے کال کر کے پوچھتی ہے کہ تم کہاں پر ہو تو وہ جھوٹ کہنے لگتا ہے کہ میں تو گھر پر ہوں اور پھر وہ اسے پیچھے ملنے کیلئے کہتی ہے پھر یین جلی سے ایک اور بہنہ بناتا ہے اور سومیان کو بتاتا ہے کہ یہ تیانچن کمپنی کے سی او کا اسسٹنٹ ہے اور میرا بہت ہی اچھا فرینڈ ہے اور میں یہاں پر اس سے ہی ملنے آیا تھا تو سومیان پوچھتی ہے کہ پھر تم نے سوٹ کیوں پہنا ہوا ہے تو یین کہتا ہے کہ آخر میں اتنے رچ بندے سے ملنے آ رہا ہوں تو کیا سوٹ نہیں پہن سکتا اور وہ سومیان سے پوچھتا ہے کہ ویسے تم یہاں پر کیا کر رہی تھی تو سومیان بھی اسے بتا دیتی ہے کہ میں اپنا آوارڈ ریسیف کرنے آئی تھی ایکچیل میں اس کمپیٹیشن کے لئے میں نے کتنی زیادہ محنت کی تب ہی تو میں نے تمہیں وہ وچ خرید کے دے پائی ہوں پھر یین اسے کہتا ہے کہ چل آپ گھر چلتے ہیں تو سومیان اسے اپنی سائیکل پر بیٹھا کے لے کے جاری ہوتی ہے اور یین تو بیچارہ ٹھیک سے بیٹھ بھی نہیں پاتا اور سائیکل پر کافی زیادہ ڈر رہا ہوتا ہے دوسری طرف یین کے ڈیان اپنے گارڈز کے ساتھ پورے ویلیج میں اسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تب ہی انہیں یہاں پر لین کی موم دکھ جاتی ہے جن کے ہاتھ میں وہی وچ تھا جو کی یین کی تھی وہ ترند ہی اس سے پوچھ لگتے ہیں کہ آخر تمہارے پاس یہ وچ کیسے آئی کیا تم نے اسے چھرائی ہو تو وہ سچ سچ بتا دیتی ہے کہ آخر یہ وچ اس کے پاس کیسے آئی تھی اور سومیان کے گھر کا ایڈریس بھی دے دیتی ہے جہاں پر یین رہتا ہے اور دوسری طرف سومیان یین کو لے کر اپنے گھر آ جاتی ہے اور یین اسے کہتا ہے کہ دوبارہ سے مجھے اتنی ڈینجرس گاری پر مت بیٹھ آنا تو سومیان اسے کہتی ہے کہ تم تو ایسی بات کر رہے ہو جیسے تم تو بہت ہی امیر تھے اور تم نے کبھی سائیکل نہیں چلایا تو یین کے تحر کیارے میں مزا کر رہا تھا مجھے تو سائیکل بچپن سے چلانے آتی ہے تب ہی سومیان کی موم باہر نکل کے یین کو دیکھ کر اس کی تعریف کرنے لگتی ہے اور بولتی ہے کہ تم تو آج سوٹ میں اگدم کوئی بڑے کمپنی کے سی ایو کی طرح لگ رہے ہو اور پھر وہ ان دونوں کو جلدی سے گھر میں لیتی ہے اور سومیان یہاں پر یین کا کوٹ اتارنے میں اس کی ہیلپ کرنے والی تھی پھر یین تو اس کے کلوز جانے لگتا ہے اور اچانک سے دونوں سوفے پہ گٹ جاتے ہیں تب ہیتنے میں سومیان کی موم گلتی سے پھر دروازہ کھول کے ان دونوں کو دیکھ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم لوگ کنٹینیو رکھو میں جاتی ہوں پھر سومیان جلدی سے یین کو دور کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آخر تم کیا کر رہے تھے میری موم نے ہمیں گلت سمجھ کے چلی گئی اور پھر سومیان جلدی سے شربا کے باہر چلی جاتی ہے پھر یین کے ریٹ سومیان کے گھر کا پتہ کرتے ہوئے یہاں پر پہنچ جاتے ہیں پھر یین جیسی اپنے ڈیٹ کو یہاں پر دیکھ لیتا ہے تو وہ سومیان کا ہاتھ پکڑ کے اسے یہاں سے بھگا کے لے کے جانے لگتا ہے اور اس کے ڈیٹوں سے بھاگتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں اور گارڈز کو اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں تب ہی سومیان یین سے پوچھتی ہے کہ آخر یہ سارے لوگ تمہارے پیچھے کیوں پڑھے ہوئے وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں اور پھر سومیان یین سے اس بارے میں پوچھنے لگتی ہے کہ آخر کتنے پیسے کی تمہارے اوپر ادھاری ہے تو یین کہتا ہے کہ زیادہ پیسے نہیں بس اسی ہزار اور پھر وہ اپنے من میں سوچتا ہے کہ میں نے تو کچھ بھی بول دیا لگتا ہے یہ اب یہ میری باتوں پر بلیو نہیں کرے گی پھر تب ہی سومیان اسے کہتی ہے کہ تم فکر مت کرو میں تمہاری ادھاری چکانے میں تمہاری ہیلپ کروں گی بس اسی ہزار کے بات ہے نا اور پھر وہ اپنے من میں کلکلیشن کرنے لگ جاتی ہے کہ اسے کتنی ساری جوپ کرنی پڑے گی پھر نیکس دیم دیکھتی ہے کہ سومیان شاپنگ کر کے جا رہی ہوتی ہے تب ہی راستے میں ساری آنٹریز اسے دیکھ کر باتیں کر رہی ہوتی ہے اور لین چھپ کر ان لوگوں کی ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے ان لوگوں کی باتیں سن کر لین کو پتا لگ جاتا ہے یہ تیانچنگ کمپنی کے سی ای او کا بھی نام یین ہے اور وہ بھی اس ویلیج میں آیا ہوا ہے لین سوچتی ہے کہ کیا سومیان کا ہزبن کوئی گریب نہیں بلکہ وہ ہی تیانچنگ کمپنی کا سی ای او ہے اور وہ اس بار میں پتا کرنے کے لیے کہیں سے اس کے اسیسٹنگ کا نمبر پتا کر لیتی ہے اور کام کے بہانے کال کر کے اس بار میں پوچھنے رکھتی ہے کہ مجھے پریسیڈنگ یین کو ویلیج میں بلانا تھا ایک ایونٹ کے لیے تو اسیسٹنگ بتاتا ہے کہ لیکن ابھی تو پریسیڈنگ کافی بیزی ہے اور وہ کوئی ویلیج نہیں اٹینڈ کریں گی تو لین پوچھ رہتی ہے کہ کیا پریسیڈنگ ویلیج گئے ہوئے ہیں تو یہ بات سن کر اسیسٹنگ پوچھتا ہے کہ آخر یہ بات آپ کو کیسے پتا پھر یہ سب سننے کے بعد تو لین کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ سومیان کا ہزبن یین ہی تیانچنگ کمپنی کا سی ای او ہے دوسری طرف سومیان یین سے بہت سارے سوال پوچھ رہی ہوتی ہے اور وہ سے پوچھتی ہے کہ کیا سچ بے وہ سارے لوگ تم سے پیسے لینے کے لیے تمہارے پیچھے پڑے تھے پر مجھے اس بات پر پورا بلیو نہیں ہو رہا کیونکہ وہ بہت ساری کارس لے کر آئے ہوئے تھے اور مجھے تو وہ کوئی گنڈے نہیں بلکی بہت بڑی کمپنی کے باس جیسے لگ رہے تھے کہ یہ ایسا تو نہیں کہ تم بھی کوئی کمپنی کے باس ہو اور ان کے بیٹے ہو اور اسی لئے تم ان سے بچ کے بھاگ رہے تھے اور ہمارے ویلیج میں چھپنے آئے ہو اور اپنی آئیڈنٹیٹی چھپانے کے لیے گھریب بننے کی ایکٹنگ کر رہا یین تو بہت ہی گھبرا جاتا ہے اور جلدی سے بہانے بنانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے آخر میں تم سے اتنی بڑی بات کیسے چھپاں گا سومیان کہتا ہے کہ میں امید کرتی ہوں تم مجھ سے سچ کہہ رہے ہو پھر یین بہت ہی ڈر جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب تو میں اسے اور بھی زیادہ اپنی آئیڈنٹیٹی پتہ لگنے نہیں دے سکتا نہیں تو یہ تو مجھے چھوڑے گی نہیں پھر یین جلدی سے سومیان کو باہر لکے جاتا ہے اور فائر وکس دکھاتا ہے اور اسی کہتا ہے کہ کیا ہم نیو یار آنے کے بعد کانٹریک ختم کر کے ہماری ریلیشنشپ کو آگے بڑھائے اور ہمیشہ ساتھ رہے تو سومیان اسے ہاں کہہ دیتی ہے نیکس جن دیکھتے ہیں دونوں ڈیٹ پر گئے ہوتے ہیں اور یین اسے پوچھ رہا ہوتا ہے کیا تمہاری کوئی وشے سے جسے تم پورا کرنا چاہتی ہو تو سومیان اسے بتاتی ہے کہ میں ویلیج کے بچوں کے لیے ایک لائبری بنانا چاہتی ہوں لیکن شاید ایسا کرنا اتنا بھی آسان نہیں ہے تو یین کہتا ہے کہ کیا پتا کوئی بڑے کمپنی کا سی ایو آ کر تمہاری لائبری میں انویسٹ کر دے تو تو سومیان اسے کہتی ہے کہ کیا تم مزا کر رہے ہو آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے دوسری طرف ہم لین کو دیکھتے ہیں جو کہ سومیان سے کافی زیادہ جائلہ سو رہی ہوتی ہے اور وہ سوچ لیتی ہے کہ میں سومیان کو ایک گولڈن سنن لو حاصل کرنے نہیں دوں گی اور پھر لین نوک کر دے ہوئی یین کا واز دینے لگ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ دیکھو مجھے کتنی تھنڈی لگ رہی ہے کیا تم مجھے اپنا کوٹ دے سکتے ہو تبھی سومیان اسے کہتی ہے کہ اگر تم اتنی تھنڈی ہو میں ایسے کپڑے پہن کے کیو آئی ہو تو لینک کہتی ہے کہ میں یہاں پر تم سے نہیں بلکہ تمہارے ہزبنٹ سے ملنے آئی ہو اور ویسے بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جسے میں حاصل نہیں کر سکتی تبھی یہاں پر اپنا بلانکٹ لے کر آجاتا ہے اور لینے سے کہنے لگ جاتی ہے کہ کیا تم مجھے اپنا کوٹ دے سکتے ہو اور وہ تو اس میں بلکل بھی انٹریسٹ نہیں لیتا اور اس کے اوپر یہ بلانکٹ فیک کر بھار آجاتا ہے اور وہ اندر سے چلانے لگ جاتی ہے تو یین اسے کہتا ہے کہ اگر تمہیں تھینکیو کہنا ہے تو تمہیں سومیان کے ڈاک کو تھینکیو کہنا چاہیے کیونکہ یہ اس کا ہی تھا پر میں نے تمہیں دے دیا پھر اس کے بعد یین اور سومیان بھار ووک کرتے ہوئے ویلیج میں آ جاتے ہیں اور یہاں کے لوگ آپ اس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ یہاں پر ایک بہت بڑا ایونٹ کرنے والے ہیں اور اس میں وہ لوگ تیانشن کمپنی کے سی ایو کو بھی بلائیں گے اور وہ لوگ اس کے کافی رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یین ان سبھی سے کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ وہ یہاں پر ضرور رہے گا تو سومیان کہتی ہے کہ یہ تو اچھی بات ہے اسے یہاں پر آ رہی چیئے میں بھی یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ آخر وہ مسٹری ایڈیس سے ہی ہو کیسا دیکھتا ہے تب ہی یین یہاں پر سومیان کو منانے لگتا ہے کہ تمہیں اس ایونٹ میں جانے کے ضرورت نہیں ہے تمہیں وہاں پر بلکل بھی اچھا ہنے لگے گا پر تب ہی سبھی کہنے لگتے ہیں کہ نہیں وہ ایونٹ بہت ہی اچھا ہونے والا ہے اور وہاں پر بہت ساری چیزیں اور وہاں پر بہت ساری اچھی اچھی چیزیں بھی دیکھنے کو ملے گی تو سومیان تو بہت ہی ایک ساریڈ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تو ضرور جاؤں گی تب ہی یہاں پر یین کا اسسٹن اسے پیچھے سے اشارہ کرتا ہے اور اسے بات کرنے کے لئے سائیڈ میں لے کے جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بوس میں ایک دم اچھے سے اپنا گیٹ اپ چینج کر کے آئے ہونا تاکہ آپ کے بارے میں کسی کو بھی پتا نہ لگے اور وہ یہاں پر یین کو بتانے لگتا ہے کہ آپ کو اس ایونٹ کے لئے ضرور جانا ہوگا تو یین کہتا ہے کہ لیکن اب میں کیسے جاؤں گا سومیان بھی وہاں پر جانے کا سوچ رہی ہے اور اسسٹن کہتا ہے کہ بوس آپ ماسک پہن لینا پھر دیکھنا وہ آپ کو بلکل بھی پہچان نہیں پائے گی سومیان ہے آپ پر آ کر یین سے پوچھنے لگتی ہے کہ آخر تم کس سے باتیں کر رہے ہو اسسٹن جلدی سے یین کو بھاجی پکڑا کر یہاں سے بھاگنے لگتا ہے اور پھر یین بھانے کرنے لگتا ہے کہ آرے میں بس بھاجی کرید رہا تھا چلو ہم لوگ گھر چلتے ہیں پر سبھی سومیان دیکھ لیتی ہے کہ وہ کوئی بھاجی بیچنے والا نہیں بلکہ اسسٹن تھا پھر رات میں ہم دیکھتے ہیں کہ سومیان کے موم ریار کی گھر پر کچھ انکل آنٹی گیم کھلنے کے لئے آئے ہوتے ہیں اور یہ سب اس بار میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آنے والے ایونٹ میں ویلیج ہیڈ نے بہت سارے پیسوں کا انتظام کیا ہوا ہے کیونکہ وہاں پر تیانچین کمپنی کا سی ایو آنے والا ہے اور سبھی پہلی بار اسے دیکھنے والے ہیں سومیان کے لئے کہتے ہیں کہ ہم نے تو سنے ہیں وہ بہت ہی ہنسم ہیں تو کیا وہ ہماری یین سے زیادہ ہنسم ہوگا یا بیسی ہوگا تو یین کہتا ہے کہ انکل آپ میری ایسی تاریف کیوں کر رہے ہو تو سومیان اسے کہتی ہے کہ آکر تم اتنا در کیوں رہے ہو جیسے دومی سی ایو ہو یین یہ سنتے گھبرا جاتا ہے اور اگلتی سے سومیان کے اوپر گرم پانی گیا دیتا ہے تبھی سبھی سومیان کی فکر کرنے لگتے ہیں اور اس کے لئے اس کی معام جلدی سے دوائی مانگواتی ہے اور جیین بھی اس کے لئے کافی فکر کر رہا ہوتا ہے تو سومیان کہتی ہے کہ تم پریشان مت ہو میں نے اپنے ویلیج میں ایسے بہت سارے کام کیوں تو میری سکن بہت ہی ٹھیک ہے تبھی یین کو اس کا اسسٹین کا کول آتا ہے تو وہ بات کرنے کے لئے باہر آجاتا ہے اسسٹین یین کو بتاتا ہے کہ کل کی سارے مینے کی ساری چیزیں ریڈی ہوئی ہیں اور اس کے لئے کوئی پریشانی والی بات نہیں کیونکہ وہ کل ماسک پہنے والا ہے پھر یین جیسی واپس آکے بڑھتا ہے تو سومیان اسے ایک بریسلر پناتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ اس بریسلر کے پہننے کا مطلب ہے کہ تم ہمیشہ میرے ہو اس لئے یہ تم کبھی بھولنا مت تو یین کہتا ہے کہ ہم ہمیشہ ساتھ میں رہیں گے اور یہ دونوں کو خوش دیکھ کر سومیان کے معاملہ بھی بہت ہی ہیپی ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیریمنی میں جانے مارا دین آ جاتا ہے اور سومیان یہاں پر یین کو منا رہی ہوتی ہے کہ تمہیں بھی میرے ساتھ چلنا ہوگا تو ایکٹنگ کرنے لگتا ہے کہ نہیں ابھی میرا سر دکھ رہا ہے تو میں نہیں جا پاؤں گا تو سومیان اسے کہتی ہے کہ ابھی تو تم تھوڑی دیر پہلے ایک دم ٹھیک تھے تو اس لئے ایکٹنگ مت کرو اور میرے ساتھ چلو پھر یین کو اس کی بات ماننے ہی پڑتا ہے اور تب ہی یین چھپکے سے اپنے اسٹین کو میسج کر رہا ہوتا ہے سومیان اس کا میسج دیکھنے کوش کر دی ہے پر وہ اسے دور کر دیتا ہے اور اسٹین کو سب کو سمجھا دیتا ہے کہ پلان کی حساب سے وہ سومیان کے ساتھ ہی وہاں پر جائے گا اور کیسے بھی کر کے اسے الگ ہو کہ وہ سٹیج پر سی او بن کے پہنچے گا پھر اس کے بعد یین اور سومیان سہرمینے میں پہنچ جاتے ہیں پر یہاں پر بہت ہی زیادہ بھیڑ ہوتی ہے اور یہ سب یین کا پیان ہوتا ہے وہ بھیڑ میں بچھڑنے کی ایکٹنگ کرتا ہے اور پھر وہ اپنا ڈرس چینج کر کے اور ماسک لگا کے سٹیج پر پہنچ جاتا ہے اور سومیان یین کے ہاتھ میں وہ بریس لیٹ نوٹس کر لیتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ تو میں نے یین کو دی تھی اور وہ اپنی مام کو بھی اس بارے میں بتاتی ہے یین یہاں پر اپنی سپیچ دی رہا ہوتا ہے اور سومیان لوگوں کو سائیڈ ہٹاتے ہوئے سٹیج پر پہنچ جاتی ہے اور پھر وہ یین سے پوچھتی ہے کہ کیا تم مجھے جانتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ تم کون ہو میں تمہیں نہیں جانتا تو سومیان کہتی ہے کہ اچھا پھر میں نے جو پریس لیٹ میں نے اپنے ہسپن کو دی تھی وہ تمہارے پاس کیسے تو یین کہتا ہے کہ تمہیں گلت فہمی ہو گئی ہے ایسا بول کر وہ جا رہا ہوتا ہے تب ہی سومیان جلدی سے اس کا ماس کھٹا دیتی ہے اور یین کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اور اسے کچھ کہے بھی نہ یہاں سے جانے لگتی ہے پھر یین اس کے پیچھے جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میری ایکسپلینیشن تو سنو سومیان اسے پوچھتی ہے کہ آخر تم مجھ سے کب تک ایسے جھوٹ بولتے رہنے والے تھے آخر تمہارے لئے یہ تو کتنا مشکل رہا ہوگا نا اتنے بڑے کمپنی کے سیگی ہو کر ہمارے چھوٹے سے ویلیج میں آ کر گریب بننے کی ایکٹنگ کرنا اور مجھ جیسی ویلیجر لڑکی کا ہسپن بننا میرے سامنے گریب بننے کی ایکٹنگ کرتے رہنا تمہیں تو مجھے دیکھ کر سوچا ہوگا نا کہ میں کتنی بڑی ایڈیٹ ہوں اور تمہیں تو میرے ساتھ یہ سب کھیل کھیل کے بہت ہی زیادہ مزہ آیا ہوگا نا تو یین کہتا ہے کہ تم میری بات تو سنو میں تمہیں سچ بتانا چاہتا تھا تو سومیان کہتی ہے کہ آخر میں تمہاری باتوں پر بلیف کیسے کروں تمہارے پاس اتنے سارے موقع تھے پر تم نے مجھے سچ نہیں بتایا تو یین کہتا ہے کہ تم مجھے میرے سٹیٹرس سے مت دیکھو تم مجھے مجھ سے دیکھو سومیان اسے کہتی ہے کہ تم وہ نہیں ہو جو میں نے سمجھی تھی اور تم نے تو اس دن کے بارے میں پہلے سے ہی سوچ رکھا ہوگا جب سے تم نے میرے ساتھ چیٹ کرنا سٹارٹ کیا تھا تب ہی اتنے میں یہاں پر یین کا ریور پہنچ جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ کمپنی میں بہت بڑی پرابلم آگئی اور آپ کو چلنا ہوگا پر یین تو جلدی سے سومیان کو روکتا ہے تو سومیان اسے کہتی ہے کہ اب تک میں سوچ رہی تھی کہ میں بہت ہی لکی ہوں جو تم مجھے ملے لیکن شاید یہ سب بس میری امیجنیشن تھی ایسا بول کر وہ اپنے گھر کے لئے جاری ہوتی ہے تو یین بھی اسے چلا کے کہتا ہے کہ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا جب تک تم مجھے ماف نہ کر دو اور پھر یین بھاری ویٹ کر سومیان کے مافی کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے اور سومیان کے مام ڈیر باری باری جھاک کر یین کو دیکھتے ہیں اور سومیان کو سمجھاتے ہیں کہ ارے اسے ماف کر دو ہمیں نہیں لگتا کہ اس نے تم سے جان موجھ کے سب کو چھپایا ہوگا تب ہی سومیان کے ڈیر بتاتے ہیں کہ یین بہار بے ہوش ہو گیا یہ سن کر سومیان جلدی سے یین کے پاس پہنچتی ہے دوسری طرف یین کے ڈیر اپنے گارڈز کو چلا رہے ہوتے ہیں کہ تم لوگوں سے اتنا سبھی کام نہیں ہوتا تم اتنے دنوں میں بھی میرے بیٹے کو نہیں ڈون پائے تب ہی گارڈز بتاتے ہیں کہ ویسے ہم آپ کی بیٹے کو تو نہیں ڈون پائے لیکن ایک کام ہو گیا آپ ہمیشہ سے ہی سو فیملی کے بارے میں پتہ کر رہے تھے نا جنہوں نے آپ کی کافی بڑی مدد کی تھی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سومیان جین کے کافی کیر کر رہی ہوتی ہے ابھی اچانک سے وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس سے مافی مانگنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بریسلٹ تم نے مجھے دی تھی اور تم نے اسے ابھی بھی پہنی ہوں اس کا مطلب ہے کہ میں ابھی بھی تمہارے دل میں ہوں پر سومیان تو اس کی بات بھی نہیں سنتی اور اس کا ہاتھ چھوڑا کر اس بریسلٹ کو بھی نکال کے فیک دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اب نہ یہ بریسلٹ رہے گا اور نہ ہمارے بیچ میں کوئی کنیکشن تم ہمیشہ ایک سی ایو رہو گے اور میں ایک ویلیجر گھر اور ہم دونوں کے راستے کافیہ لگے تو دوبارہ مجھ سے ملنے کبھی مت آنا تو یین کہتا ہے کہ لیکن میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتا تو سومیان کہتی ہے کہ اگر تم نہیں جاؤ گے تو میں ہی یہاں سے چلی جاتی ہوں یین اسے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ رکو میں ہی یہاں سے جاتا ہوں اور پھر وہ بیچارہ کیسے بیمار حالت میں اٹھ کر جا رہا ہوتا ہے اور اس کے گارڈز اسے سمال رہتے ہیں یہ دیکھ کر سومیان کو اس کی فیکر ہونے لگتی ہے تو گارڈز کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ہمارے باس کی کوئی نہیں پڑی تو ان کے پاس کیوں آ رہی ہو تو سومیان سوچنے لگتی ہے کہ ہاں یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں وہ اور میں کافی الگ دنیا سے ہیں اور ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے اور پھر اس کے بعد گارڈز یین کو اور پھر گارڈ یین کو یہاں سے لے کر جا رہے ہوتے ہیں اور تب ہی اس گارڈ کو یین کا کول آتا ہے اور وہ انہیں بتانے لگتا ہے کہ میں نے سو فیملی کو کانٹیک کر لیا ہوں اور ان کی بیٹی ضرور نیکسٹ ویک آپ کے گھر پہت جائیں گی اور تب ہی لین ہن لو کی اور تب ہی لین اس گارڈ کی باتیں سن لیتی ہے اور پھر نیکسٹ ویڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سومیان کے موم ریڈ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں سومیان کی موم اس کے ڈیڈ سے پوچھ رہی ہوتی ہے کہ تم نے بتایا تھا کہ بہت سال پہلے تم نے جس بندے کی جان بچائی تھی وہ بہت ہی رچ مین تھا اور وہ اتنے سالوں بعد ہمیں کانٹیک کر کہ اپنا پرومیس پورا کرنا چاہتا ہے اپنے بیٹے کی شادی ہماری بیٹی سے کروا کر تاکہ وہ اپنے احسان پورا کر سکے سومیان کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ جب اس نے اس بار مجھ سے ایسا بولا تھا تو مجھے تو اس کی بات پر بلیب نہیں ہوا تھا اور پھر فلیش بیک میں دکھاتے ہیں کہ سومیان کے ڈیڈ نے یین کے ڈیڈ کی جان بچائی تھی اور اسی بدلے میں یین کے ڈیڈ نے پرومیس کر لیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے یین کی شادی ان کی بیٹے سے کروائیں گے اور یین کے ڈیڈ نے سومیان کے ڈیڈ کو ایک جیڈ پینڈن بھی پکڑا دیا تھا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لین سومیان کے ڈیڈ اور مام کی ساری بات سن لیتی ہے اور اسے سومیان کے اوپر کافی گصہ آتا ہے کہ آخر وہ اتنے زیادہ لکی کیوں ہے اور پھر نیکس دے لین سومیان سے ملنے جاتی ہے اور اسے آرگیومنٹ کرتی ہے کہ اب میں تم سے تمہارا ہزبنٹ چھین کے روں گی ویسے بھی اب تمہارا ڈیورس ہو چکا نا اس کے ساتھ سومیان اسے کہتی ہے کہ ہمارا ڈیورس ہوا یا نہیں ہوا تم ہمارے بیچ میں کیسے آ سکتی ہو پھر لینیاں سے جانے لگتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ شاید اسے تو اس بارے میں ابھی تک پتا ہی نہیں چلا کہ اس کا کوئی انگیجمنٹ پارٹنر بھی ہے سومیان کے مام ڈیڈ یہاں پر باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ان لوگوں نے ان لوگ کو 5 ملین دے دیئے ہیں اور آرڈر ہے کہ نیکس ویکن کو سومیان کے ان کے ویلا جانا ہے اب یہاں پر سومیان کے مام ڈیسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ڈیسیزن انہیں سومیان کو ہی لینے دینا چاہیے کیونکہ آخر یہ اس کی لائف ہے کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اور تب ہی لینین لوگ کی باتیں سن رہی ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ لگتا ہے مجھے سومیان کو یہاں سے گائب کرنا ہوگا اور پھر لین سومیان کو کوئی سامان لانے کے لئے باہر بھیج رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تمہاری مومک آرڈر ہے پھر سومیان یہاں سے جا رہی ہوتی ہے اور رستے میں یین کے بارے میں بھی سوچ رہی ہوتی ہے اور یین اسے چھپکے سے دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور تب ہی یہاں پر لین کچھ گنڈوں کو بھیج دیتی ہے جو کہ سومیان کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہوتے پر یین یہاں پر پہنچ کر سومیان کو ان گنڈوں سے بچا لیتا ہے اور اسے چوٹ لگ جاتی ہے اور پھر اسسٹن اور سومیان ملکے یین کو لے کر ترنتی ہاسپیٹر پہنچتے ہیں اور پھر یین آپریشن روم میں ہوتا ہے اور یہاں پر اسسٹن سومیان کو اس بارے میں بتاتا ہے کہ بوس تو آپ کو سچ میں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور آپ ان کو غلط سمجھ دیو کہ وہ آپ سے جان موجھ کے ساری چیزیں چھپا رہے تھے ایکچلی میں وہ آپ کو سارا سچ بتانا چاہتے تھے پر آپ ہی کو امیر لوگوں سے بہت زیادہ چڑتی تو وہ کافی ڈر رہے تھے آپ کو کھونے سے پھر اس کے بعد یین کو ابھی تک ہوش نہیں آئے ہوتا ہے اور سومیان اس کے پاس بیٹھ کر رونے لگتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم بس ٹھیک ہو جاؤ پھر تم جو کہو گے میں وہ کروں گی تبھی یین کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ سومیان سے پوچھتا ہے کہ کیا تم سچ کہہ رہی ہو تو وہ جلدی سے اسے خوش ہو کر حق کر لیتی ہے تو یین کہتا ہے کہ اگر مجھے اتنا سادہ زور سے حق کر ہوگی تو میں تو سچ میں مر جاؤں گا تو سومیان اسے روتے بھی کہتی ہے کہ اب ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے اور کبھی الگ نہیں ہوں گے پھر اس کے بعد سومیان یین کو اپنے گھر لے آتی ہے اور سومیان کی موم ان دونوں کو بڑی پس سیرف کر رہی ہوتی ہے اور وہ یین سے کہتی ہے کہ آپ تم دونوں جلدی سے کچھ پروگرس کرو اور مجھے ایک اچھا سا گرنٹ سندے دو پھر یین باہر کال کرنے چلا جاتا ہے اور سومیان کی موم اسے جن پینڈنٹ دیتے ہوئے اسے اس بارم بتاتی ہے کہ اس کا ایک انگیجمنٹ پارٹنر ہے اور سومیان کی موم اسے سجسٹ کرتی ہے کہ تم جا کر یہ شادی کو کینسل کر دینا لیکن یہ تمہیں پرسنلی خود ان کے ویلا جا کر بولنا ہوگا تب ہی یین یہاں پر آجاتا ہے تو سومیان اور اس کی موم جلدی سے بہانہ کرتے ہیں اور اسے اس بارے پر پتہ لگنے نہیں دیتے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یین اپنے ڈیڈ سے کال پر بات کر رہا ہوتا ہے اور تب ہی سومیان اسی کے پاس ہی آ رہی ہوتی ہے اور وہ کال سننے لگتی ہے یین کے ڈیڈ اسے چلا رہے ہوتے ہیں اور اسے سومیان سے ڈیواز لینے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں اور اسے سمجھاتے ہیں کہ جس لڑکی کے ساتھ میں نے تمہارے شادی کیا ہوں وہ ہی تمہارے لیے بیسٹ رہے گی اور تم چاہو یا نہ چاہو تمہیں اس سے ملنا ہی پڑے گا تو یین کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس سے ملنے کے لیے ریڈی ہوں لیکن میں اس سے شادی بالکل نہیں کروں گا تب ہی سومیان اپر آ کر اسے پوچھ لگتی ہے کہ تم کون سے شادی کے بات کر رہے ہو تو یین کہتا ہے کہ تم میری ایکسپلینیشن سنو پہلے ایک لڑکی ہے جو میرے پیچھے پڑی ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے پر میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا ہوں تو سومیان اسے کہتی ہے کہ آخر وہ لڑکی کون ہے لاؤ مجھے اس سے نمبر دو میں اس سے سبق سکھاتی ہوں تو یین کہتا ہے کہ نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تب ہی دونوں بیٹ پہ کر جاتے ہیں کافی دونوں کس کرنے والے ہوتے ہیں پر تب ہی اتنے میں روح میں سومیان کی موم آ جاتی ہے اور یہ دونوں جلدی سوٹ جاتے ہیں پھر اس کے پاس سومیان اور اس کی موم کے ساتھ یین ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے اور ڈراما میں ہی ہیرو ہیروین ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایکچلی میں دونوں کا ہی کوئی انگیجمنٹ پارٹنر ہے یہ سن کر یین اور سومیان کافی زیادہ پریشان ہونے لگتے ہیں کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے یہی چیز چھپا رہے ہیں پھر نیکس میں ہم لکتے ہیں کہ سومیان یین سے ملنے کے لئے اس کے گھر پہنچ جاتی ہے پھر وہ یہاں پر ہوتا ہی نہیں تو وہ یہاں سے چلی جاتی ہے اور پھر یین بھی یہاں پر سومیان کا ہی ویٹ کر رہا ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ لڑکی ابھی یہاں تک آئی کیوں نہیں مجھے بس اسے 5 ملین کا چیک دے کے آٹانا ہے تاکہ وہ میرا پیچھا چھوڑے اور یہاں سومیان یہاں سے جائی رہی ہوتی ہے تب ہی اسے لین مل جاتی ہے جو کیس کے پاس آکے اس بارے میں سے بتاتی ہے کہ تمہاری موم اچانک سے بیمار ہو گئی ہے اور ایسا بولتے ہوئے وہ جلدی سے اس کی جیکٹ سے وہ جیٹ نکال لیتی ہے اور سومیان کے جاتے ہی وہ سوچ لیتی ہے کہ اب میں اس کی جگہ جاؤں گی اور یہاں پر یین اپنے ڈیٹ سے کہنے لگتا ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ میں اس لڑکی سے ملوں لیکن وہ خود یہاں پر نہیں آئی تو میں یہاں سے جا رہا ہوں جیسے بھی میں اس سے شادی کرنا بھی نہیں چاہتا تھا تب ہی لین یہاں پر پہنچ جاتی ہے اور وہ اپنا جیٹ پینڈن دکھاتے ہوئے یین سے بتاتی ہے کہ میں ہی سو فیملی کی بیٹی ہوں اور تمہاری انگیجمنٹ پارٹنر یہ سنکر یین سے لکیل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایکٹنگ کرنا بند کرو تم نے سوچی بھی کیسے کہ تم یہاں مجھے اور میرے ڈیٹ کو فل بنانے آوگی اور ہم بند بھی جائیں گے پیسے بھی تم یہاں پر پیسے کے لیے آئی ہو نا یہ لوگ پاچ میلین کا اچھا ہے اور یہاں سے چلی جاؤ تو لین یہ دیکھ کر شوق ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ تو کتنے کم پیسے میں نے تو سوچی تھی مجھے اچھے خاصے پیسے ملیں گے پھر تو میں اتنی جلدی ہار نہیں مان سکتی میں اس سے شادی کر کے اس کی ساری پرپٹی لوں گی یین کے دیر وہ جین پینڈن دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہاں یہ وہی لڑکی ہے تب ہی اس کے پاس وہی جیڈ ہے جو میں نے اس پرسن کو دیا تھا جس نے میری ہیلپ کیا تھا تو یین کے دیر کہتے ہیں کہ کیا تمہیں میرا بیٹا پسند ہے پھر تو ٹھیک ہے میں اس کی شادی تم سے ہی کروانگا اور وہ یین سے پھر سے کہتے ہیں کہ تم اس لڑکی کو ڈیوارز دو اور اس سے شادی کرو پر یین ان کے بات نہیں سنتا اور یہاں سے چلا جاتا ہے پر یین کے دیر تو لین پر بلیف کر رہے ہوتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم فکر مت کرو میرے بیٹے کی شادی تم سے ہی ہوگی لین تو بہت ہی خوش ہو جاتی ہے کہ میں نے تو ان لوگ کو بہت ہی آسانی سے فول بنا دی اور اگر سومیان نہیں بلکی سی ایو کی وائف میں بنوں گی اس لئے طرف سومیان جلدی سے اپنی موم کے پاس پہنچتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ کیا آپ ٹھیک ہو تو وہ کہتی ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں لیکن تم بتا تم تو آج اپنی ویڈنگ کینسل کروانے گئی تھی نا سومیان کہتی ہے کہ وہ لڑکا مجھ سے ملائی نہیں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ بھی مجھ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا اس لئے میں وہاں سے واپس آگئی اور پھر سومیان اپنے پاکٹ میں چیک کرتی ہے کہ وہ جیڈ پینڈٹ نہیں ہے تو اس کی موم کہتی ہے کہ جانے دو ویسے بھی تمہیں وہ شادی نہیں کرنی تھی اور دوسری طرف افلین اپنی موم کو بھی اس بارے میں گوڈ نیوز دیتی ہے کہ میں نے ایک بہت رچ لڑ کا فس آ لی اور میں جلد ہی سی او کی وائف بننے والی ہوں اس کی موم تو کہتی ہے کہ واہ بیٹی تم نے تو بہت ہی اچھا کام کی اس لئے طرف ہم دیکھتی ہیں کہ سومیان کے ڈیڈ یین سے زبارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کل وہ سومیان کو سیٹی لی جانے والا ہے اپنے ساتھ تو وہ اب سے اس کا اچھے سے کھیال رکھے تو یین کہتا ہے کہ ڈیڈ آپ بالکل فکر مت کرو اور پھر اس کے بعد سومیان اپنے موم ڈیڈ کو بائی بولنے کے بعد یین کے ساتھ اس کے گھر آ جاتی ہے اور اس کا پورا گھر دیکھتے ہوئے وہ کافی شانگڈ ہوتی ہے کہ اتنا بڑا گھر اب ڈائننگ ٹیبل بھی اتنا لمبا ہوتا ہے کہ سومیان اسے پوچھتی ہے کہ اگر ہم لوگ اتنا دور بیٹھیں گے تو ایک دوسرے کی باتیں کیسے سنیں گے اور اسٹسٹنٹ بیچارہ ان دونوں کے میسجیں ایک دوسرے کو بتا رہا ہوتا ہے پھر سومیان یین کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تو تمہارے پاس ہی بیٹھ کر کھاؤں گی تو یین بہت ہی خوشش جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو تم ایسی پسند ہو پیڈینر کے بعد سومیان اپنی موم کو کال کر کے اس بارے میں بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ کو پتا ہے یین کا گھر کتنا زیادہ بڑا ہے اور تب ہی یین بھی لوم میں آ جاتا ہے اور دونے ایک دوسرے کو دیکھتے بھی اندھی اور ٹکرا جاتے ہیں اور یین اسے گرتے بھی بچا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سچ پر بہت ہی وزن ہو سومیان اسے مارنے لگتی ہے کہ اچھا تو تم مجھے موٹی بلا رہا ہے اب یہ دونوں ایسی مستی کری رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی یہاں پر یین کے ڈیڈ آ کر یہ سب دیکھ لیتے ہیں اور پھر دونوں کے اس حرکت کے بارے میں چلا رہے ہوتے ہیں تو سومیان کہتی ہے کہ ڈیڈ سوری اگلی بارے سے ایسا نہیں ہوگا یین کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ تم مجھے ڈیڈ مت کہو میں نے تمہیں ابھی اپنی ڈاٹر ان لاغ نہیں مانا ہوں اور نہ ہی کبھی مانوں گا چونکہ میری ڈاٹر ان لاغ صرف اور صرف لین ہے اب تب ہی لین کو دیکھ کر سومیان اسے چلانے لگتی ہے کہ آخر تم یہاں پر کیا کر رہی ہو تو یین کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ لین یہی پر ہی رہے گی تو سومیان کہتی ہے کہ یین اور میں ہزبن اور وائف ہے تو آخر آپ اس آؤٹسائیڈر کو ہمارے گھر پر کیوں رکھ رہے ہیں تو یین سومیان کو ہی چلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پر آؤٹسائیڈر تم ہو اور میں تو تمہیں پہلی بتا دوں کہ لین اور یین کی شادی تو بہت پہلے سے ہی تیتھی اور تم بیچ میں آئی ہو اور پھر لین آ کر یین کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور سومیان کو جیلس کرواری ہوتی ہے تو سومیان گصہ ہو کر یین سے پوچھتی ہے کہ اکھر تم دونوں کے بیچ کیا ریلیشنشیپ چل رہا ہے اور پھر وہ یہاں سے چلی جاتی ہے یین پی ہاں سے جانے لگتا ہے تو اس کے ڈیادوں سے چلاتے ہیں کیا پھر تم ایک آؤٹسائیڈر کے لیے گھر چھوڑ کر کیوں جا رہا ہوں یا تمہیں دیکھنی رہا ہے کہ لین ہی تمہاری ہونے والی وائف ہے پر یین پھر بھی اپنے ڈیاد کے بات نہیں سنتا اور وہ سومیان کو منانے کے لیے پہنچ جاتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ میں نے تمہیں اس بارے میں پہلے اس لین نہیں بتایا تھا تاکہ تم گصہ نہ ہو جاؤں میں اس لین کو تو بالکل پسند نہیں کرتا میں صرف اور صرف تمہیں لائک کرتا ہوں اور کسی کو نہیں اور تم بتاؤ کہ میں اس کا کمپینسیشن کیسے بھرو کہ تم گصہ نہ ہو تو سومیان کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر تمہیں مجھے بہت ہی مہنگا ڈینر کرانا ہوگا تاکہ مجھے کبھی کوئی بول نہ سکے یہ میں تمہارے لائک نہیں ہوں پھر اس کے بعد یہ دونوں ایک ریسٹرین آجاتے ہیں اور ساتھ میں ڈینر انجوائے کر رہے ہوتے ہیں ابھی یہاں پر سومیان کا ایکس بوئی فرنڈ ہان آجاتا ہے اور وہ اسے پوچھنے لگتا ہے کہ آخر تم جیسی ویلیجر لڑکی اتنے ایکسپینسیو ریسٹرین میں کیا کر رہی ہے ابھی ہان کے نیو گل فرنڈیاں پر آ کر پوچھنے لگتی ہے کہ آخر یہ لڑکی کون ہے تو ہان بتانے لگتا ہے کہ یہ میری ایکس گل فرنڈ ہے تمہیں پاتا ہے یہ نیل ڈاؤن ہو کر مجھ سے بھیک مانگ رہی تھی کہ میں اس سے شادی کروں اور پھر ہان سومیان سے اس بارے پوچھتا ہے کہ کیا یہ تمہارا نیا ٹارگٹ ہے لگتا ہے یہ سچ میں تم سے بھی زیادہ گریب ہوگا سومیان اسے چلاتے بھی کہتی ہے کہ آخر تمہیں یاد بھی ہے کہ ہمارا بریک اپ کیسے ہوا تھا اور یہاں پر آ کر یہ سب جھوٹ بول کر مجھ پہ الزام لگانے کے تمہاری حمد بھی کیسے ہوئی تو ہان اسے کہنے لگتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے نہ کبھی تم پہلے میرے لائک تھی اور نہ آج میرے لائک ہو اور دیکھنا یہ لڑکا بھی تمہیں دھوکا دے گا تم سے شادی تدور کی بات ہے یہ تمہیں جلد ہی چھوڑ دے گا تب ہیان اس کے موہ پہ وائن مارتا ہے اور اسے چلاتے بھی کہتا ہے کہ تمہیں حمد بھی کیسے ہوئی میری وائف کی انسلٹ کرنی کی اور وہ ہان سے کہتا ہے کہ تم یہاں سے جاؤ گے یا میں تم پہ کیس کروں تو ہان یان کی بزاک اڑانے لگتا ہے کہ تم جیسا گریب لڑکا میرا کیا بگاڑ لے گا تو یان کمپنی کے باس اور گارڈز کو یہاں پر بلا کر ہان اور اس کی گل فرین کو اس ریسٹورنٹ سے باہر نکلوا دیتا ہے پھر اس کے بعد سوم یان یان کو اس بارے ہم بتانے لگتی ہے کہ میرا اور اس کا بریک اپ اس لے ہوا تھا کیونکہ وہ بہت ہی جوا کھیلا کرتا تھا اور اس نے سارے پیسے ہاننے کے بعد مجھے بھی شرط پر لگا دیا تھا اور مجھے پتا ہے کہ میں نے کیسے اپنے سارے پیسے دے کر اپنی جان بچائی تھی ان لوگوں سے یعنی اس اب سن کر سوم یان کو کمفرٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سب بھول جاؤ اب تم میرے ساتھ ہو اور میں تمہیں ہمیشہ سیف رکھوں گا پھر نیکس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوم یان گھر پہ ہوتی ہے اور تب ہی اسے ہان کا کال آ جاتا ہے تو سوم یان اسے چلاتی ہے کہ آخر تم پھر سے مجھے پریشان کیوں کر رہے ہو تو ہان کہتا ہے کہ دیکھنا وہ لڑکا بھی تمہیں چھوڑ دے گا تو سوم یان کہتی ہے کہ ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے اور میں بھی اس سے پھر کال رکھنے کے بعد سوم یان بہتی افسر ہوتی ہے تب ہی یہاں پر یان آ کر اسے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا تو سوم یان اسے بتا دیتی ہے کہ میں اس بارے میں سوچ رہی تھی کہ کہیں تم بھی مجھے چھوڑ کر نہ چلی جاؤ تو یان کہتا ہے کہ میں تو تم سے اس لئے غصہ ہوں کہ آخر تم اس کی باتوں پر دھیانی کیوں دے رہی ہو اور پھر یان اور سوم یان کس کر رہے ہوتے ہیں اور لین یہاں سے چھپ کے ان لوگ کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ طرح تھی یان کے ڈیڈ کو کال کر کے اس بارے میں بتاتی ہے کہ یان تو مجھ پہ بلکل بھی دھیان نہیں دے رہا ہے پھر نیکس ڈیڈ یان کے ڈیڈ یان کو فورس کر کے لین کے ساتھ ڈینر کرنے کے لئے کہتے ہیں پر یہاں پر بھی کچھ بات ہی نہیں بنتی ہے کیونکہ یان اسے بلکل بھاؤ نہیں دیتا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لین ہان کے ساتھ مل جاتی ہے اور وہ اسے ایک ڈرگ دے دیتا ہے پھر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ میڈ یان کو ایک سوپ لا کر دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ اسے سوم یان نے بھیجی ہے اور پھر یہاں پہ لین پہنچ جاتی ہے اور وہ یان اور اپنے کافی فوٹوز لے لیتی ہے اور یان تو اس سوپ کو پینے کے بعد بے ہوش جاتا ہے کیونکہ اس میں ڈرگ ملا ہوا تھا سوم یان یہاں پر آ کر یہ دیکھ کے شوق ہو جاتی ہے اور ترنتی لین کو سلاپ مار کے کہتی ہے کہ آخر تو میرے ہزبین کے ساتھ کیا کر رہی تھی تو لین کہتی ہے کہ تم نے دیکھی نا کہ یان اب تمہیں بالکل پسند نہیں کرتا اور وہ اب میرے ساتھ ہے مجھ سے ہی شادی کرے گا پھر یان کو تو ہوش آ جاتا ہے اور لین یہاں سے چلی جاتی ہے یان سوم یان کو بتانی کوش کرتا ہے کہ جیسا تم نے دیکھا ویسا کچھ بھی سچ نہیں ہے اس نے میرے سوپ میں کچھ نشی والی دوا ملائی تھی اور تم چاہو تو میں تمہیں سی سی ٹی وی میں دکھا سکتا ہوں پھر سوم یان یان کو سوری کہتی ہے کہ اس نے اسے غلط سمجھ لی تھی تو یان سوم یان کو کس کرنے جا رہا ہوتا ہے تب ہی اتنے میں اسٹرنیا پر آ جاتا ہے تو سوم یان یہاں سے شرما کے چلی جاتی ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یان لین سے زبارے پوچھتا ہے کیا کہ اس نے اس سب کیوں کی تھی تو وہ یہاں پر تو ایکٹنگ کرنے لگتی ہے تب ہی یہاں پر یان کے ریٹ پہنچ جاتے ہیں اور وہ لین کے سائٹ لیتے ہوئے یان کو چلاتے ہیں تو یان کہتا ہے کہ آپ بالکل مت سوچنا کہ میں اس سے شادی کروں گا ایسا بول کر وہ چلا جاتا ہے اور پھر یان سوم یان کے ساتھ مل کے پلان بناتا ہے کہ چلو ہم لوگ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور ہم لوگ کوئی دوسری کنٹری میں جا کے ساتھ رہیں گے تو سوم یان بھی اس کی بات مان جاتی ہے اور تب ہی لین ان لوگ کی ساری باتیں سن چکی تھی تو وہ اس بارے میں یان کے ریٹ کو بتا دیتی ہے کہ یہ دونوں بھاگنے کی پلاننگ کر رہے ہیں پھر نیکس ہم دیکھتی ہیں کہ سوم یان تو ائرپورٹ پہ یان کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے پر وہ یہاں پر پہنچتا ہی نہیں دوسری طرف وہ تو لین کے ساتھ شادی کرنے کے لئے سٹیج پر ہوتا ہے ابھی سوم یان یہاں پر پہنچ جاتی ہے اور وہ سب ہی سے کہتی ہے کہ یہ شادی نہیں ہوگی پھر سوم یان یان کو ڈیوارس اکرمنٹ دکھاتے ہو پوچھتی ہے کہ کیا تم نے سچ میں مجھے ڈیوارس دی ہے دیکھو میں تم سے سچ سننا چاہتی ہوں پھر اس سے پہلے یان کچھ کہتا اس کے ڈیڈوں سے سمجھانے لگتے ہیں کہ سوچ سمجھ کے کہنا فلیش ویک میں ہمیں دکھاتے ہیں کہ یان کے ڈیڈ اسے اس بارے میں بلیک میل کرتے ہیں کہ اگر وہ سوم یان کو ڈیوارس نہیں دے گا تو وہ زندہ نہیں بچے گی پھر یان یہاں پر سوم یان سے کہہ دیتا ہے کہ یہ سچ ہے میں نے تمہیں ڈیوارس دیا ہوں تو سوم یان پھر سے پوچھتی ہے کہ کیا تم سچ میں لن سے شادی کرنا چاہتے ہو تو وہ اس بارے میں کچھ جواب نہیں دیتا تو سوم یان آپ سے دو کر یہاں سے جاری ہوتی ہے تب ہی یہاں پر سوم یان کے ڈیڈ آ جاتے ہیں اور انہیں دیکھ کر لن ڈر جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ انکل ابھی تک مرا نہیں اور پھر سوم یان کے ڈیڈ جین کے ڈیٹ کو اس بارے ہم بتا دیتے ہیں کہ ان کی اصلی بیٹی سومیان ہے نہ کی لین یہ جان کر جین کے ڈیٹ بھی کافی زیادہ شوق ہو جاتے اور تب یہاں پر ہان بھی پہنچ جاتا ہے اور وہ لین کے ساری پول بغیرہ کھولنے لگتا ہے کہ کیسے وہ سومیان کے ڈیٹ کو مروانا چاہتی تھی اور ساتھی ساتھ اسے بھی مروانے کی کوشش کر رہی تھی پر وہ بج گیا تو لین کہتی ہے کہ یہ سب سومیان کی وجہ سے ہوا ہے آخر وہ اتنی لکی کیوں ہے پھر لین نے جو حرکت کی ہوتی ہے اس کے لیے گارڈوں سے پولس تک چھوٹنے چلا جاتا ہے اور پھر سومیان کے ڈیٹ سومیان کو یہاں سے لے کے جانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے میری بیٹی کو بلکل اچھی سے ٹریٹ نہیں کیا اس لئے میں اسے اپنے ساتھ ہی لے کے جا رہا ہوں تم لوگوں کی فیملی میری بیٹی کو ڈیزر بھی نہیں کرتی تب ہی یین سومیان کو روکنے لگتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ پہلے تم نے مجھ پر ڈیوپ کیا تھا تب میرے پاس متاؤ پھر یین کے ڈیٹ سومیان کے ڈیٹ کو سمجھانے لگتے ہیں کہ سب میری گلتی ہے میں نے سب کچھ گلت سمجھ لیا تھا اور میری وجہ سے ہی دونوں بچوں کے ریلیشنشپ خراب ہوئے ہیں اس لئے تم میری سزا یین کو مت دو اور سومیان کے ڈیٹ سب میری سنتے اور اسے آن سے لے کے چلے جاتے ہیں پھر یین بھی اپنے ڈیٹ کو کافی کچھ سناتا ہے کہ آپ کی سینفش حرکت کی وجہ سے یہ سب ہو گیا پھر یین کے ڈیٹ اسے سمجھانے لگتے ہیں کہ اب تمہیں ہی سومیان کو پھر سے منانا ہوگا پھر یین سومیان کو منانے کے لیے اس کے پاس گھومنے لگ جاتا ہے اور اسے سوری وغیرہ کہہ رہا ہوتا ہے سومیان پھر بھی نہیں مانتی ہے اور ایسی کئی دن میٹ جاتے ہیں اور یین سومیان کو منانے میں ہی لگا ہوا ہوتا ہے اور پھر تب بھی ایک سائیکل یین کو ہٹ کر کے چلی جاتی ہے اور دوسری طرف سومیان کو جیسے ہی پتہ لگتا ہے تو وہ ترنت ہی اسے ملنے ہسپیٹل پہنچتی ہے اسے لگتا ہے کہ وہ سچ میں مر چکا ہے تو وہ اس کے پاس بیٹھ کے رو رہی ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں نے جو بھی تم سے کہا تھا وہ سب جھوٹ تھا میں ابھی بھی تمہیں بہت لائک کرتی ہوں تب ہی اسسسٹنٹ سومیان کو اس بارے میں بتاتا ہے کہ میرے بوس تو زندہ ہے آخر تم اتنا روکی رہی ہو پھر سومیان جیسے ہی یین کو چھیک دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں جا رہی ہوں پر تب ہی یین جلدی سے اسے حق کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم مجھ سے کہیں دور نہیں جا سکتی پھر نیکس دن میں دیکھتے ہیں کہ یین اور سومیان کی ویڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس ڈراما کی ہیپی اینڈنگ یہاں پر ہو جاتی ہے آئی ہوپ آپ سبھی کوئی ڈراما بہت زیادہ پسند ہے ہوگا ایسی ہی اور ڈراما دیکھنے کیلئے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا